آئے دن محلاؤں پر اتیاجار کی خبریں آتی رہتی ہیں پرشاسن اور سماج مک درشک بنا رہتا ہے انسانیت کو شرمسار کرنے والی سواردات ہوئی ہے پسچم بنگال کے بربوں میں مجھے کہنے میں شرم آ رہی ہے کہ ایک پنچائت کے مکھیاں نے ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کرنے کا فرمان جاری کیا ہے بھلا کیسے کوئی اتنی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے لیکن اس سماج میں بھیڑیوں کی کمی نہیں ہے جو کی انسانیت کی عزت تار تار کرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں مجھے شبد نہیں مل رہے ہیں کہ میں اس گھٹنا کو کیا کہوں اس لڑکی کو اتنی گھنونی سزا صرف اس لیے دی گئی کیونکہ اس نے دوسری جاتی کے لڑکے سے شادی کرنی چاہی تھی لیکن حیوانوں کیوں یہ بات اتنی ناغوار گزری کہ اس کے ساتھ سامو ایک دشکرم کا حکم دے دیا یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے ہماری پیشکش پنچائت کی حیوانیت میں اسے مدے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ومن ایکٹیویسٹ روزان خمباتا روزان چیز سواگت ہے آپ کا ہمارے اس شو میں اور سب سے پہلے ہم اب بات کر رہے ہیں اسی مدے کی پنچائت کی حیوانیت ہم اس مدے پر چرچہ کریں گے لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے پششم بنگال میں مکہ مندری ممتہ بینر جی کے راج میں دو مہینے میں دو بڑی وارداتیں ہوئی ہیں پہلے چوبیس پرگنا زلے میں سولہ سال کی ایک نابالک سے دو بار سامو ایک دشکرم ہوا اور اسے آنگ کے حوالے کر دیا گیا اس کے بعد اب بربھوم میں ایک پنچائت نے خود گرام جنوں سے کہہ کر ایک آدیواسی لڑکی کا گینگ ریپ کروایا ہے پششم بنگال کے پربھوم زلے کے تھانا لابپور میں بیس سال کی آدیواسی لڑکی ہوئی گینگ ریپ کی شکار منگلوار رات گاؤں کے ہی ایک درزن سے زیادہ لوگ درندے بن گئے اور گاؤں کی ہی عزت کو تار تار کر دیا منگلوار رات گاؤں کے ہی بارہ تیرہ لوگ میرے گھر میں زبردستی گھوسائے اور گینگ ریپ کیا یہ سب کچھ گاؤں کی مکھیا کے کہنے پر ہوا یہ لڑکی گہر برادری کے لڑکے سے پیار کرتی تھی اس لیے اپنی برادری کے لوگ ہی اس کے دشمن بن گئے اور پنچائت میں لڑکی کی شکایت کر دی نیای کے دیوتا کہلانے والے پنچ پرمیشوروں نے بھی پھر لڑکی کو ایسی سزا سنائی جسے سن کر انسانیت بھی شرم سار ہو گئی میرے رییکشن ہے کہ ہمیں گوزائے اور گوزائے پنچ پرمیشوروں نے بھی شکایت کر دی اور گوزائے پنچ پرمیشوروں نے بھی شکایت کر دی تک بڑی سے بڑی سزا دینا چاہیے ان کلپیٹس کو دینا چاہیے گرنہ تندر دیوست کے آسر پر راست پتی کے گرہ نگر میں اس طرح کی گھٹنا ہے سب سماج پر کلنک ہے اس کے ورود جتنی بھی سخت سے سخت کاروائے ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے جو بھی لوگ اس کے لیے دوشی ہیں پسچم بنگال کی سرکار کو ان کو ترند گرفتار کرنا چاہیے اور سخت سے سخت سزا دی جائے سب کچھ لٹ جانے کے بعد پریوار کی شکایت پر پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کیا اور عدالت نے ان کی زمانت نامنظور کر کے انہیں چودہ دن کے لیے نیایک حراست میں جیل پھیج دیا لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی پنچائتوں پر کب انکش لگے گا موسیقا اور پر کچھ دیکی دیجائی سےیر پور می رہے ہو سکتی amیدika اس کی طے پر کچھ من خ investing چیز کچھ من خود دیدی کے راج میں اس سے پہلے اتری چوبیس پرگنا زلے کے مدھیم گرام میں ایک سولہ سال کی نابالک سے دو بار ساموہک دشکرم ہوا اور تیس دسمبر کو لڑکی آنگ میں مرنے سے پہلے لڑکی نے 28 دسمبر کو پولیس کو بیان دیا جس میں دو لوگوں کے نام دیئے پولیس نے انہیں گرفتار بھی کیا اس سے بھی چار سال پہلے بربوں زلے میں ہی اسی طرح کے ایک ماملے میں ایک آدیوہ سی لڑکی کو کپڑے اتار کر دھمایا گیا تھا سوال وہی ہے کہ آخر کب ایسی پنچائتوں پر انکش لگے گا بیورو ریپورٹ جانو دنیا اب سرچہ کی شروعات کرتے ہیں رجان جی سب سے پہلے آپ بتائیے کہ اس طرح کی وارداتیں جو ہو رہے ہیں اسے دیکھ کر آپ ایک محلہ ہونے کے ناتے آپ کیا فیل کرتی ہیں سب سے پہلے یہ محلہ والا چکرنی میں ایک انسان ہونے کے ناتے یہ ایسا ایک گنونہ یہ جو crime ہوا ہے باربیرک crime ہے جانوار نے جو یہاں دکھ رہا ہے ایسے نیمی ایک نارمال یومن بیگ ہے اس کے حساب سے بول رہا ہے کہ یہ گنونہ ہمیں ہمیں خود کی اس پہ انسانیت پہ ہمیں خود کو شرم آنی چاہیے یہ ایسے crime ہو رہے ہیں اور ابھی جو آپ نے بتایا کہ چار سال پہلے بھی یہ ہوا تھا تب کسی لیڈی کو انہوں نے نیکر نیو راستہ کر کے چلایا تھا تو تب اگر کوئی ایکشن لیا جاتا تب کوئی سٹرونگ ایکشن لیا جاتا اور ایکزمپل سیٹ ہوتا تو آج یہ لڑکی کا کیونکہ آج تو اس سے بھی خراب crime ہوا ہے کہ it is outrage اور modest ہی اس کو ریپ کیا گیا ہے اور ایک دس دس لوگوں اور دس بھی نہیں سواری دس بولا تین لوگ نے بونس آ کے کیا اور وہ بھی سزا کے طور پر اس پر اس طرح کا گینگ ریپ سو یہ جو ہو رہا ہے سب سے پہلے ہمارے انسانیت کے لیے یہ گند کی گندی بات ہے دوسری ہماری انڈیا کے لیے گند کی بات ہے ہمارے ایڈمنیسٹریشن کے لیے ہمارے پولیس کے لیے سارے سماتھ کے لیے ہمیں سب کو چلو بھر پانی میں ڈوب منا چاہی ابھی تو یہ ایسا سین ہو رہا ہے شرم آ رہی ہے ہمارے آپ کو انسان کہنے سے ابھی فرس ریاکشن تو میرا یہی ہے میڈم جی سوشل ایکٹیویسٹ ہے آپ آپ نے سماتھ سیوا بھی کی ہے مہیلا ایکٹیویسٹ ہے آپ اس طرح کی جو کوریتیاں ہیں آدیواسی سماتھ میں جس طرح کی کوریتیاں ہیں اور آدیواسی سماتھ جیسے کئی سماتھ جس میں اب تک بھی ایسا ہو رہا ہے کیا پہل ہونی چاہیے سین جو سماتھ میں کورسکار کوئیک آدیواسی نہیں سارے سماتھ میں یہ ریتیاں ہے باٹ ابھی ہمیں اس کو الگ الگ ریت سے ہیندل کرنا ہے ایک تو کہ جو ہم جاگردتہ کر رہے ہیں جو awareness کر رہے ہیں جو پہلے یہ کوریتیاں چلتی جا رہی تھی for whatever reasons ابھی اس میں detailing نہیں کرنا ہے لیکن جو اس کے ہمیں awareness پیدا کرنی ہے وہ ہو رہا ہے لیکن جو لوگوں میں ہمت آدیواسی you know they are downtrodden society تو ان میں ہمت کیسا آئے گی میں بتاؤں جب administration, police ان کے ساتھ ہوگی جیسے کہ example ہے کہ ابھی ایک lobby آیا ہے کہ ہر police جو ایسے areas میں ہے ان لوگ کو یہ پنچایت کے ساتھ رہنا ان کو سمجھانا ہے کہ یہ سب گناہ ہے یہ crime ہوگا اور ان کی اتنی تھوک ہونی چاہیے ان کی دوس پولیس والے کی ہونی چاہیے کہ تاکات ہے کہ پنچایت ایسے کام کرے اس لئے اس میں تو میں بولتی ہوں کہ آئیدر پولیس پنچایت سے ڈرتی ہے اور اس لئے وہ لوگ example set نہیں کر پا رہے ورنہ جو normal case میں جی ہونا چاہیے کہ police should give confidence to the people اگر آدیواسی مہیلہ ہے اس گاؤں کے لوگ ہیں تو پولیس کون کو confidence دینا چیکن نہیں لیکن روزان جی آدیواسی مہیلہوں کی بات ہم اگر سائٹ پر رکھیں اور بات کریں ہم بڑے بڑے سٹیز کی تو ڈیلی ممبائی ایسے ساری سٹیز میں بھی یہ ساری وارداتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور آپ کو اچھے سے پتہ ہے تو اس میں کیا مہیلہوں کو بھی کچھ پہل کرنے کی ضرورت ہے یہ دوڑا different case ہو رہا ہے وہ خواب پنچایت نے ایک فرمان کیا سب سے پہلا تو اگر اربان کا ایک الگ سین ہے آپ سمجھے کہ ایک رورل میں ایک ایسے بھی لڑکی دبائی ہوئی رکھی جاتی ہے اس کو پہلے سے جب سے پیدا ہوتی ہے اور اربان میں اتنی دبائی نہیں ہے جتنی رورل میں ہوتی ہے تو ان کو پہلے سے یہ یہ mental کہا جاتا ہے کہ you should accept things پھر بھی وہ لڑکی نے پیار کرنے کی جورت کی جو very naturally کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن جب یہ خواب پنچایت نے فرمان سنایا تب اس گاؤں میں اور بھی مرد ہوں گے پولیس کو تو کہتا اور پولیس کو کب کہتا جب اس کو پولیس میں confidence ہوتا کہ نہیں پولیس ایکشن نہیں گئی اس کو خود کو پتا تھا کہ پولیس ایکشن نہیں لینے پا لیے تو اگر جب تک ہم اس کو strong نہیں کریں گے کیونکہ یہ جو رورل مومن کے ایریا کی مومن ہے اتنی ہمت والی نہیں ہے ہمیں accept کرنا ہے لیکن ہمیں اٹلیس یہ تو کرنا ہے کہ اگر ہم وہ پولیس کو بتانے کی تو ان کو confidence ہوتی اگر پولیس کا approach ہوئے اگر آپ نے urban کے example دیا تو وہ ایک بالکل الگ example چل رہا ہے کیونکہ جو urban میں وہ جبرجستیاں ہو رہی ہیں urban میں دوسرا جی روزان جی آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گے ہمارے ساتھ phone line پر بھی جڑ گئے ہیں کرشی مندری عروپ رائے عروپ رائے جی سواگت ہے آپ کا بہت بہت ہمارے شو میں اور اب آپ ہی سے میں سوال پوچھنا چاہوں گی جاننا چاہوں گی کہ اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں پنچایت نے ایسے سزا زنا دی ایک مندری ہونے کے ناتے آپ کیا کہیں گے ان پر کیسے سزا اب ایسی پنچایت کو ملی چاہیے سنیے یہ ایک ساماجی اپراد ساماجی بیدی اور اس کو بہت کڑی سے کڑی سزا ہونا چاہیے سرکار کے طرف سے اکسان لے لیا جی دیدی کے راج میں یہ کیسا ہو رہا ہے یہ کیسی وارداتیں ہو رہی ہیں نہیں نہیں سنیے یہ ہے کہ کوئی سرکار کے سرکار کے طرف سے سمبب نہیں کہ کہاں کہاں کوئی کچھ گھٹنا گھٹا ہے سرکار دیکھے گا کیسے ہمارا تیری سہیار پولیس وائنی ہے تیری سہیار پولیس کے لیے ہمارا بنگل کا جو گھوگولک سیچیویشن ہے اس کو کہاں میں سہر میں گھلی ہے کہاں میں مات ہے دھانکیت ہے راستہ ہے سنسان کہاں میں دیکھے گا پولیس سرکار کے سنس دیکھئے سرکار ایک گھٹنا کا مدد کرتا ہے تو سرکار رنائے کرتا ہے لیکن سرکار جیعروب جی بلکل اسی پر میں آپ کو پھر سوال پوچھوں گی روزان جی آپ کچھ کہنا چاہتی تھی سب سے پہلے تو اگر یہ منسٹر ہے تو سب سے پہلے تو ان کو ایسا کہنا چاہیے تھا یہ تو کڑک کی کڑک سزا دیں گے یہ سب ڈیسے پیٹے ڈائیلوگ ہے سب سے پہلے ان کو یہ کہنا چاہیے تھے کہ ہم فاسٹرک کورٹ میں بٹھا دیں گے ایک مہینے کے اندر ہم اس کا ریزلٹ لا دیں گے اور اس کا ایک 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 زمپل سیٹ کرنے گے اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتی تو یہ بولتی ہے اور پبلک ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے جیعروب جی آپ نے سنا روزان جی نے جو کہا کہ سب ہی یہ چاہتے ہیں کہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور اگر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ڈیسیمبر میں بھی ایسا کچھ ہوا تھا اور ڈیسیمبر میں انڈیا کا جو آئین کانون ہے نا ایک کانون تو ہم نہیں بگل سکتے تو چیپ مینی سر ایڈوائز کی لیکن ایسا ہوا کیوں رہا ہے جس طرح سے میں نے سوال پوچھا آپ کو ارے کیسے کیسے ہاں کون رکے گا یہ ساماجی کی بیادی ہے میں سمجھاتی ہوں سر میں سمجھاتی ہوں ایک کومن سنس سنیے سنیے ہمارا یہ لوگوں کو سنسیر ہونا چاہیے کونسا سونا چاہیے جن لوگوں نے یہ فیصلہ سنایا جن لوگوں نے ایسی سزا دی وہ لوگ بھی تو سنسیر ہیں وہ لوگ بھی تو ایک عمردراز ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ سزا سنائی ہوگی وہ تو گلت ہے نا جو گلت کیا جو گلت کیا اس کے ساجہ ہونا چاہیے ہمارے پاٹی کے طرف سے کیا کیا جائے دیکھیں نا تو کیا اس طرح کی عروب جی کیا اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہے گی اور سرکار دیکھتی رہے گی صرف یہ پکڑ کر کے نیم کیا ہے آپ کے ساتھ سہمان نہیں ہو آپ کے ساتھ سہمان نہیں ہو کوئی سرکار کے سرکار نہیں سمبھا ہے سرکار کیا چیئے رکھے گا یہ یہ تو ساماجی بیدی کے طرح پہل گیا جی روزان جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو کانون اپنی رگریت چلتا ہے یہ حقیقت ہے ہم کانون نہیں بدل سکتے یہ بھی حقیقت ہے لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نہیں کہ ہم اس کو فیسٹ راک کارٹ میں کمیٹ کرے تاکہ جلدی جلدی کانون چلے جو جلدی جلدی چلنا چاہیے ہمارے کانون میں سب سے پہلے تو پرابلم یہ ہی ہے کہ جلدی جلدی نہیں چلتا ہے دوسری بات جو آپ نے کہی جو میں پہلے بھی بولنا چاہتی تھی کہ آپ نے بولا کہ سرکار ہر جگہ تھوڑی پہنچ سکتی ہے تو وہ کام نہیں ہے سرکار ہر جگہ پہنچنا لیکن ایڈمنیسٹریشن ایسی ہونی چاہیے پولیس ایڈمنیسٹریشن ایسی ہونی چاہیے جو میں نے پہلے بھی کہا کہ تاکہ پولیس وہاں پہ گوان کرے ورنہ پولیس رکھی کیوں ہے ہر ایک ڈسٹرک میں ہر ایک ڈسٹرک میں میرے کو آپ کو کہنے کا تھا سر تیسرا پوائنٹ ہو جی یہ آپ کے جو آپ دلیل کب سے کر رہے ہو کہ ہم ایکشن لیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو سر کتنے ایکشن لیں گے کیونکہ دو ہزار بارہ کا ریپورٹ یہ بتاتا ہے کہ تیس ہزار سے چالیس ہزار کرائیم اگنسٹ وومن جیسے کی ریپ مولیسٹیشن کیڈنیپنگ یو ٹیزنگ ڈومیسٹک وائلنس تھٹی تھوزن سے 35,000 خالی ویسٹ بینگول میں ہوئے ہیں سر اور اگر اتنے ہوئے تو پورے انڈیا کے ٹوٹل مارو تو ساڑھے بارہ ٹکا سے تیرہ ٹکا انڈیا کے جو سیکشیل ارے کرائیم اگنسٹ وومن اس میں سے تیرہ ٹکا تو خالی ویسٹ بینگول میں ہو رہا ہے سر تو آپ کو اس سے آپ کی نیند نہیں جاتی ہے کہ ہم ہماری پولیس فورس کو سٹرانگ کرے ہم ہماری پولیس فورس سیمپل باتیں مجھے آپ کو بتانے سے آج مجھے اس بات کی بھی شرم آ رہی ہے جی آروپ جی آپ کہیے جو آروپ ہی ہیں ان پر اب کیا کاروائی کی جانی چاہیے کیا کاروائی ہوگی انہیں گرفتار تو کر لیا ہے کس طرح کی کاروائی ان پر ہوگی اس کو کڑی سے کڑی ساجہ ہونا چاہیے کس طرح کی پولیس 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 ٹریکشن لے لیا اور ہمارے پارٹی کے طرف سے اس کو کوئی سایتا نہیں ملے گا اس کو پارٹی کے پارٹی سے نکل دیا جائے گا کیونکہ آروپ جی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اب لوگوں نے خاص کر کے ایسے سماج میں جہاں پر ایک لڑکی کو بینہ نرورست کر کر گھومانا ایک لڑکی پر دو دو بار ریپ کر کے اس کو جلا دینا اور اب یہ واردہ جو ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں کیونکہ شاید ان پر کوئی کڑی کاروہی نہیں کی جاتی انہیں کوئی سزا نہیں ملتی ہے اس لیے لوگوں کی حیمت بڑھ گئی ہے یہ سارے گناہ کرنی کی سنویے چھوٹی سال میں ایسا ہار روز یہ گھٹنا گھٹا تھا اور پولیس کوئی ایکسن بھی نہیں لیتا تھا کوئی کمپرین بھی نہیں لیتا تھا جی میں وہی کہہ رہی ہوں آروپ جی ہار گھٹنا کے لیے ایکسن لینے تاہی ساتھ ساتھ ایکسن لینے تاہی اور ایچی یہ ہے سنویے ایک ساماجی بیدی کے روپ سے یہ فائل گیا پورو ساماج میں اس کو اس کو رکھنا ہوگا اور یہ جب اس کو یہ سجا ہوگا تب یہ بند ہوگا لیکن آروپ جی وہی بات وہی آ کر ٹھائی جاتی ہے کہ کب سزا ہوگی اور کیسی سزا ہوگی کیا ایسی سزا ہوگی کہ لوگوں کی ہمت نہ ہو ایسا گناہ کرنے کی لیکن یہاں پر پورا ماملہ پورے پنچائت کا ہے آروپ جی سنویے یہ سرکار ٹیمینیسٹر بھی اس کے ٹیمینیسٹر بھی ایکسان لیا اور ٹیمینیسٹر ہم سب چاہتے ہیں جس کا قریص سے قریص آجا دیا جائے بہت بہت شکریہ آروپ جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس پوری باتشیت کے لیے تو فیلحال فیلحال لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد بھی جاری رہے گی اسی مدے پر جارچا موسیقی موسیقی